بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ابو بکر اور آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارہم کولیکشن تو یہ دوستو آج ایک اور زبدہ ڈیزائن کے ساتھ آپ کے خدمت پر حاضر ہوں آج کا ہمارا ڈیزائن چھوٹے بچوں کا افغانی کرتا بنانے پر مشتمل ہے آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک خوبصورت افغانی کرتا تین سال کے بچے کا بنانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمبر ریکرشٹ ہے کہ پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ یہ گے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ دوستو پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں تو سب سے پہلے دوستو آپ سے میں ناب شیئر کرتا چلتا ہوں ہمارا ناب جو ہے دوستو وہ اکیس انچ ہماری لیندھ ہے یارہ ہمارا تیرہ ہے سڑ یارہ ہمارے جو بازو ہیں سڑ اچھیں ہماری ہافچنسٹ ہے اور سڑ تیرہ ہی ہمارا جو ہے وہ گہر ہے تو یہ دوستو سب سے پہلے ہم اپنا جو فرنڈ بیکٹ ہے اس کو ہم اتار دیتے ہیں تو یہ فرنڈز میں نے جو اپنا پیس ہے اس کو ویڈ سوائز بچھا لیا ہے اب ہم سیڈ میں سے جو ہماری یہ چھوٹ سی کنی ہے اس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں ہمارا جو بھی رہے ہیں فرنڈز وہ ساڑھے تیرہ ہنچ ہے تو ساڑھے تیرہ ہنچ میں ہم نے ایک ہنچ پلس کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ سے ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن اگر آپ بیگنرز ہیں اور اگر آپ مزید صفحہی کی ساتھ کام چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ ڈیرڈ انچ پلس کی اکریں تاکہ آپ کے لیے آسان ہی ہو سکے تو ہم آج ڈیرڈ انچ اس میں پلس کرتے ہیں اور ڈیرڈ انچ پلس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سائد آ جاتا ہے وہ پندرہ انچ آ جاتا ہے تو پندرہ انچ کا ہم یہاں سے فرنڈز پیس اتا لیتے ہیں تو فرنڈز اس کے بعد اب ہم اپنی جو ہماری لمبائی ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں تو ہماری جو لمبائی ہے وہ دوستو ایکیس انچ ہے تو ایکیس انچ میں ہم نے چار انچ پلس کر لینا کیونکہ دوستو اغانی کورتے کے لیے آپ کو تیری کے بغیر سوٹ کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے یہ ہماری فرنڈ اور بیک اتر چکی ہے فرنڈ اور بیک کی کٹنگ کرنے سے پہلے ہم اپنے بازوں کی کٹنگ کر دیتے ہیں جیسا کہ فرنڈز میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ میرا طریقہ کار فالو کریں گے تو اس میں آپ کو اپنے جو بازوں ہوں گے ان کی کٹنگ سب سے پہلے کرنی پڑے گی فرنڈز اب ہم اپنے بازوں بھی کٹنگ کرتے ہیں تو بازوں بھی کٹنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دے چلوں ہمارا جو کندہ ہے فرنڈز وہ ہم نے پانچ انچ تیار رکھنا ہے تو آدھا انچہ ہم نے اس کے اندر مارجن کا پرس کرنا ہے تو ہم فرنڈز یہاں ساڑھے پانچ انچ پر اپنا یہ ایک نشان ویزیبل کا لیتے ہیں یہ ہمارا ساڑھے پانچ انچ پر نشان ہے آپ اپنے سکیل کی ملے سے بلکل ایک سٹریٹ نشان لگا لیں سٹریٹ نشان لگانے کے بعد فرنڈز آپ اس کی یہاں سے بلکل سٹریٹ کٹنگ کر لیں سٹریٹ کٹنگ کرنے کے بعد آپ آپ نے یہاں دونج پر اپنا نشان ویزیبل کر کے آپ نے بلکل سٹریٹ لگی آپ نے بلکل اپنے بازوں کی جو گلائی ہے وہ دینے کے لیے ہم نے یہاں کھینج لینے آپ نے یہ دوستو یہاں سے پونہ 3 اچ کے قریب آپ نے گیپ چھوڑنے کے بعد یہاں سے ہم نے اپنی گلائی کرنی ہے اور اس طرح علمدہ کی طرح آپ نے یہاں سے شیپ بنا لینی ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں سے اب ہم اپنی گلائی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے بازوں کی کٹنگ ہو چکی ہے تو یہ دوستو اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ اب ہم نے یہاں سے آدھا انچ اپنا مارجن کا ہم نے پلس رکھنا ہے تو اس جگہ پہ آپ آدھا انچ اپنا مارجن کا پلس رکھ لیں اور اس کے بعد فرنڈز یہاں سے اب ہم نے اپنی میرمیٹ کرنی ہے ساڑھے یارہ انچ ہمارے بازوں ہیں تو ساڑھے یارہ انچ پہ آپ نے اس جگہ پہ اپنا ایک نشان ویزی بیل کر لیں اور اس کے علاوہ فرنڈز ہم نے آگے ڈیڈ انچ اپنا جو بکرن ہم نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کی بینڈنگ کے لیے ہم نے چھوڑنا ہے تو ڈیڈ انچ ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور پونہ انچ کی پٹی ہم یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تاکہ وہ ایزی یہ بینڈنگ کے طوران اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکے اور جو آگے سے ہمارا بازو ہوگا وہ ساڑھے تین انچ کے قریب ہم رکھتے ہیں اور اسی طرح آدھ انچ ہم نے اپنا مارجن کا رکھنا ہے تو اس طرح اپنے نشان لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے ایک پورسی ترچھی کٹنگ کا لینی ہے اور یہاں سے بلکل سٹیٹ آپ نے اپنی جو آپ نے کندے کی مارکنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کر لینا ہے تو جی فینز یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم نے اپنا فرنٹ اور بیک کی جو کٹنگ ہے وہ ہم نے کرنی ہے تو دو پیس آپ نے ان چار پیس میں سے دو پیس اوپر والے اٹھا لینے اور یہاں سے آپ نے تھوڑی سی کٹنگ اندر کی طرف لے کے جانی ہے دیکھیں دوستو یہ ہماری کٹنگ اندر کی طرف چلی گئی ہے اور اسی طرح یہ جو ہمارا اس جگہ پر نشان آ چکا ہے اس کو ہم اس جگہ پر چھوٹا سا ٹکا لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ٹکا لگ چکا ہے تو یہ دوستو اب ہم اپنے بازوں کی اس جگہ پر بینڈنگ کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو بچے کے بازوں میں نے رکھے ہیں تھوڑ سی فٹنگ میں رکھے ہیں تو اگر اس کے ساتھ بکرم اٹیچو تو وہ تھوڑ سی بھاری بھاری ہو جاتی ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس کو بغیر بکرم کے ہی بینڈ کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انشاءاللہ یہ لگیں گے اور اس میں اگر کپڑا آپ کا سٹرونگ کپڑا ہو ذرا تھوڑ سا موٹا کپڑا ہو تو آپ کو اس کے اندر بکرم ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کا کپڑا زیادہ جان والا نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ضرورت بکرم اپلائے کریں یہ دیکھیں فرنڈز صرف بازو کو آپ کو تیار کرتے ہو صرف ایک یہ دھیان رکھنا ہے کہ جیسے کہ میرے تو اس گرتے کا فرانٹ اور بیک یعنی جو سیدھا اور رولٹا حصہ ہے کیونکہ یہ چھوٹ چھوٹ جو ڈاٹس ہیں یہ اس کے سیدھے رولٹے کی پہچان ہیں اور یہاں تو میں نے اس چیز کو کور کیا اگر آپ کے کپڑے کا سیدھا رولٹا نہیں ہوتا تو آپ نے اس چیز کا تھیان رکھنا ہے کہ آپ کی ایک چیز ایک سیٹ ایک طرف بینڈ ہو اور دوسری دوسری طرف بینڈ ہو اسی طرح دوسرے یہ دیکھ لیں جس طرح میری ایک سیٹ اس سیٹ سے میں نے بینڈ کیا اور دوسری اس سیٹ سے بینڈ کیا اور اب ہمارے بازو اگر اس طرح کیے جائیں تو یہ دیکھیں ہماری جو اپوزٹ سیٹ وہ بلکل اسی طرح ہو چکے یہ ہماری نیٹ ایریہ ہے اور یہ ہمارا رف ایریہ ہے دیکھیں اوپر تلے یہ ہمارا بلکل ایک جیسا ہو گیا اور ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو گلائی ہے جو فرنٹ والی ہے وہ ہماری ایک سیڈ آئی ہوئی ہے لیکن ہمارا یہ ادھر سے جو بازو ہیں وہ دیکھ لیں اوپر نیچے جو ہے وہ آپس میں مخالف سمت میں تیار ہوئے ہیں جی فرنڈز میں نے اپنے فرنٹ بیک کو اس طرح ڈبل فولڈنگ کر کے اچھی طریقے سے اپنی جگہ پر بچھا لیا یہاں سے ہم دوستو اس کی بلکل سٹریٹ کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری دوستو یہاں سے بلکل سٹریٹ کٹنگ ہو چکی ہے ہماری جو ہاف چسٹ ہے فرنڈز وہ ہم نے ساڑھے چھے انچ رکھنی ہے تو ساڑھے چھے انچ میں آپ نے آدھا انچ پلس کر کے سات انچ پر ہم نے اپنا ادھر نشان انویزیبل کر لینا ہے یہ ہمارا سات انچ نشان ہے اور ہم نے جو گھیرا رکھنا ہے فرنڈز وہ ہمارا ساڑھے تیرہ انچ ہے تو دوستو گھیرا ہمارا ساڑھے تیرہ انچ ہے تو ساڑھے تیرہ میں ہم نے ایک انچ مارجن کا پلس کر لینا ہے ساڑھے چودہ انچ بن جاتا ہے تو ساڑھے چودہ انچ کو بلکل آپ نے انچی ٹیپ کوئی ساڑھے چودہ پر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا گھیرا کتنا آ رہا ہے تو ہمارا ساڑھا سات انچ اگر فرنڈز آپ ہاف کٹنگ کریں گے تو آپ کا گھرہ ساڑے چودہ انچ آ جائے گا تو کسی بھی سیل کا سنٹر نکالنے کا فرنڈز یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کی مدد سے آپ سنٹر نکال سکتے ہیں اب فرنڈز یہاں سے ہم اپنی گلائی دیتے ہیں اپنی کمیز کی تو گلائی آپ نے یہاں سے بلکل گول دینی ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہاں سے گلائی دے لیے اور گلائی کی جو میں نے وہ ڈھائی انچ رکھی ہے اور جو میں نے چڑھائی رکھی ہے وہ سوہ دو انچ رکھی ہے تو اب دوستو ہم نے اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہم نے اپنے تیرے کا نشان لگانا ہے تو تیرہ دوستو ہمارا بارہ انچ ہے یار انچ ہے اور ہم نے ایک انچ اس کے اندر مارجن پلس رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے تیرے کا نشان ویزیبل کر لیں اور یہاں سے ہم نے جو ڈاؤن سیز لینا ہے وہ ہم نے ایک انچ کے قریب لینا ہے تو ایک انچ ہم یہاں پر پلس کر لیتے ہیں اور ہمارا یہ جو کارنر ہے اس کارنر کو ہم اس کارنر کے ساتھ ملا دیتے ہیں دوستو یہ ہمارا سائز کٹنگ ہو چکا ہے اب فرینڈز آپ اپنی کمیز کو تھوڑا سا نیچے کی طرف سرکا لیں یہ دیکھیں اس سے آپ نے نیچے کی طرف سرکا لینا ہے اتنا آپ نے سرکانا ہے کہ آپ کا اس کے درمیان میں ایک انچ کا گیپ بن جائے تو یہ ہمارا ایک انچ کا گیپ بن چکا ہے یہاں پر آپ ایک انچ کا اپنے نشان ویزیبل کر لیں اور بالکل سٹیٹ آپ نے یہ ہمارے نشان آ چکے ہیں اب یہاں سے فرینڈز آپ نے تھوڑا سا اپنے ہلکی سی ڈیپ دے لینی ہے یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہاں سے ڈیپ دی ہے اور یہ جو ڈیپ ہے فرینڈز تھوڑا سا میں نے اس کو آگے کی طرف لے کر گیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر ہم نے اپنا ہاف بین اٹیچ کرنا ہے اور یہاں ہم نے اپنا ایک پیس اٹیچ کریں گے جو ہمارا ترپائی میں ہماری ہیلپ کرے گا یہاں سے ہمارے یہ جو سی ڈیپ ہے فرینڈز ایک انچ ہے تو ادھا ادھا انچ ہمارا دونوں طرف سے تیرہ اٹیچ کرتے ہو جائے گا تو ہم نے اپنا پانچ انچ تیار کٹنگ کیا ہے تو پانچ انچ کے اندر آپ نے ایک انچ پلس کر لینا ہے تو اس جگہ پر پلس کرنے کے بعد آپ کا یہ سی ڈیپ پر آ چکا ہے اس کے علاوہ فرینڈز آرم ہول کی کٹنگ کا ڈسکرپشن میں میں ایک لنک دے دوں گا ویڈیو کا اس میں میں نے بہت بینی کی ساتھ آپ کو فرینڈز کی کٹنگ آرم ہول کی کٹنگ بلکو پرفیٹ کرنے کا تقاکار بتایا ہے تو کیونکہ دوستو آج ہم نے اپنا ڈیزائن کور کرنا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا شارٹ کر کے بات آپ کے ساتھ پلیر کر رہا ہوں اب جہاں سے اب ہم نے اپنے جو تیرہ ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور تھوڑا سا اندر کی طرف رکھ کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہاں ہم نے اپنے تیرے کا اوریجنل سائز لگا لیا ہے یہ ہمارا اوریجنل سائز ہے اور جو فرنٹ کی کٹنگ ہوتی ہے وہ دو ستر میں نے یہاں سے اندر کی طرف رکھی ہے تاکہ ہمارا کورتب بلکو پرفیکٹ بیٹھے اور اب ہم اپنی جو مکمل کٹنگ ہے اس کو کر دیتے ہیں اور ہماری جو کٹے کی لیندھ ہے وہ فرنٹز ٹوئنٹی ون ہے تو ٹوئنٹی ون میں ہم نے ایک انچ پلس کرنا ہے اپنے ممارجن کا اب ہم یہاں سے اس کو بلکو سٹیٹ کھا لیتے ہیں ایک انچ فرنٹز آپ نے یہاں سے منس کرنا ہے آدھا انچ ہم نے یہاں سے دباؤ کا منس کرنے کے بعد اپنا ہاف نکال لینا ہے تو ہمارے پاس جو ہاف ہے وہ پندرہ انچہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کا ساڑھ ساتھ انچ پر ہم نے ہاف رکھنا ہے تو یہاں سے ہم ساڑھ ساتھ پر اپنا ایک نشان ویزبل کر لیتے ہیں یہ ہمارا نشان آ چکا ہے یہاں تک ہمارے فرنٹز چاہ کے ہیں یہ چھوٹے بچوں کا ہاف نکالنے جہاں آپ نے کٹ لگانے وہ نکالنے کا آسانتی کا کار ہوتا ہے تو جی فرنز اب ہم نے اپنی فرنٹ پٹی کا نشان لگا لینا ہے یہاں پہ تو ہماری فرنٹ پٹی تقریباً اس جگہ پر خوبصورت لگی گی آپ نے تھوڑا سا اندازن یہاں سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس جگہ پہ ہم بالکل سٹیٹ سا ایک نشان ویزبل کر لیتے ہیں یہ ہمارا نشان ویزبل ہو چکا ہے تو جی فرنز کورٹے کی سٹیجنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بازوں کی سوائی لگا لیتے ہیں موسیقی 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 اسی طریقے سے اب ہم نے یہاں پر اپنی جو بٹن ٹیک ہے وہ فلو گانی ہے موسیقی موسیقی جی فینز اب اسی طرح آپ نے کپڑا لگا لینے کپڑا لگانے کے بعد اب ہم اس کو اندر کرنے کے بعد ہم اس کی ترپائی کر دیں گے اس طرح فینز اسی طرح ہم دوسری طرف موسیقی 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 ملکل فرینڈز اس ساں آپ نے گھلائی میں اس کو اٹیج کرنا ہے تو جی فرینڈز اب ہم اپنی اس مرزی کی ترپائی کا دیتے ہیں یہاں سے فرینڈز آپ نے نیچے سے اپنا کپڑے کا ایک ریشہ اٹھانا ہے اور اس طرح فرینڈز آپ نے اپنی ترپائی کو آگے کی طرف چلانا ہے موسیقی 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 اس بار فرنڈز آپ نے اس طرح ایک پٹی بنا لینی ہے جو ہماری بیک کو کور کرنے میں ہماری رہنمائی کرے گی یہاں سے اس طرح آپ نے بلکل ایکوال بٹھانے کے بعد یہاں آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے جہاں ہماری پٹی اس طرح اٹیچ ہوگی یہ پٹی آگے سے تھوڑ سی آپ نے فرنڈز ٹیپر بنانی ہے اور اس کی جو ویٹس ہے فرنڈز وہ ایک ہی سے ایک سو تک کم ہے جی فرنڈز اب ہم اپنے بلکلے کوئی زگر پر بٹھا لیتے ہیں اچھے طریقے سے بٹھانے کے بعد فرنڈز آپ نے جس جگہ پر آپ کا گلہ ایجیسٹ ہو رہا ہے آپ نے اس جگہ پر رکھ کے اس جگہ پر آپ نے سلائی ٹیچ کا دینی ہے تاکہ ہمارے بازوں کی میرمیٹ بلکل پراپر آس کے لیے ہم اپنے جو بازوں ہیں وہ ہم اپنے فرنڈ بیک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور بین آخری سٹیپ ہوگا ہمارا اس کے علاوہ فرنڈز اگر آپ بلکل بریقی میں بازو اٹیچ کرنا اور اس کے علاوہ مزید کرتا بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک سیمپل کرتے سے سٹارٹ کیا تھا پہلی ویڈیو سٹارٹ کی تھی جس میں میں نے بلکل بیسک جو سٹیپس ہیں کہ آپ اپنے بازوں کو کیسے اپنے فرنڈ اور بیک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو مدے نظر رکھنی ہیں تو اس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکیپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو ضرور آج کیجئے گا تاکہ آپ کو پراپر ہر چیز کی گائیڈ لائن مل سکے ہیڈیو اعمال ہیڈیو موسیقی 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 جی فرنڈز ہمارا خوبصورت سا افغانی کرتہ تیار ہو چکا ہے بہت ایزی میتج کے ساتھ امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی ویڈیو کے بارے میں کمنس سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو خوبصورت سا ڈیزین دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ بڑے سائز میں بھی افغانی کرتہ لے کے بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا افغانی کرتے کے جیسے کہ دوستو آپ پاتا ہے مختلف سٹیلز اس وقت مارکٹ میں ان ہیں اور میں کوشش کروں گا فرنڈز کے مختلف ڈیزین پر ویڈیو لے کر آپ دوستوں کے لئے آؤں اگر آپ بھی افغانی کرتے کے کسی بھی ڈیزین پر ویڈیو واج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر وہ ڈیزین ضرور بھیجئے ہم انشاءاللہ اس کے لئے آپ کے لئے اس ڈیزین پر آپ کے لئے ویڈیو ضرور لے کریں گے اپنی زندگی سے جوڑے اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیار رکھی گا جب تک کے لئے اللہ حافظ